ناظرین ایک بار پھر یسو مسیح کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی چاہتے ہیں میں شہانہ پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ ایک بار پھر اسی ٹاپک کے ساتھ جو کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے انکمپلیٹ چھوڑا باجی غزالہ تو اس وقت جو ہے نا اس پروگرام کے اینڈ میں بلکل اسٹارڈ ہو گئی تھی مگر مجھے انہیں پھر سے روکنے کی گستاخی کرنی پڑی کیونکہ ٹائم بلکل اجازت نہیں دے رہا تھا مگر اس پروگرام میں ہم ضرور چاہیں گے کہ باجی جو ہے وہ سب کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں لاسٹ ٹاپک جو چل رہی تھی میں چاہوں گی ہم اسے ضرور کنٹینیو کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس پروگرام کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے ٹاپک وہی ہے ناظرین شادی یا رشتہ ازدواج جی سسر ہاں جی ہم نے ایک پروگرام پہلے کیا جس میں ہم نے ڈیفائن کیا کہ شادی ہے کیا تو پلیز اس کو دیکھئے اب ہم آئے تھے کہ اس کی عمر جو کہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ کنٹروورشیل ایشو یعنی دنیا میں بھی اور چرچ کے اندر بھی اور چرچ سے باہر بھی سب سے زیادہ الجنوں کا شکار اور سب سے زیادہ جو عورت پر ظلم اور تشدد اور عورت کی تظلیل کی جا رہی ہے وہ ایج کے ایشو پر کی جا رہی ہے اور اس کے لیے دکھ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا ہے کہ چرچ نے بھی اس کو دنیا سے متاثر ہو کر ایج مقرر کر دی کیتھلک چرچ میں اگر آپ ہسٹری پڑھیں تیرہ سال کی عمر میں شادی جائز چودہ سال کی عمر میں شادی جائز اب جو ہے سولہ سال کی عمر میں چرچ اور پاکستان میں اجازت ہے نہیں تو مگر سیسر یہاں پر میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جب آئی ڈی کارڈ آپ کی شناخت جو ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر میں ہوتی ہے تو لائسنس آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا ہاں تو مقصد کہ کس طرح سے کیونکہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر تو نکھا نہیں ہوتا شادی نہیں ہوتی تو کس طرح سے پھر یہ علاو ہو رہا ہے دیکھیں علاو دیرہ سولہ سال کی عمر میں تو چرچ اجازت دیتا ہے وہ والدین کے ساتھ والدین کی مرضی ہو وہ ساتھ کھڑے ہوں تو شادی انجام دے دیتا آپ کی جو کہ میں ٹوٹلی اسے ڈیس اگری کرتی ہوں کیونکہ اسے متاثر تو لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے کبھی نہیں متاثر ہوتے ٹھیک ہے ہمیشہ لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں ایک سیچویشن ہے جہاں پر میں چلو سمجھتی ہوں کہ مجبوری ہے کہ پیرنس کو بیفور ایٹین ایرز شادی کرنی پڑے اگر اپنی بچی کی کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بچی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ پیگنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں تو ظاہر ہے آپ کو یہ انتہائی کڑوا قدم اٹھانا ہے جو کہ خدا کا کلام ناراض ہوتا ہے اس سے خدا تو اجازت نہیں دیتا لیکن آپ کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی غلطی انسان ہے ہو جاتی ہے لڑکے سے لڑکی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کیس اور پرگنسی آپ اس کو شادی کا رشتہ جو ہے وہ انجاب دے سکتے ہیں یہ ایک سپیشل صورتحال ہے خاص صورتحال اگر پیدا ہو جاتی اس صورت میں تو سمجھ آتی ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے جنرل قانون کیوں بنا دیا آپ نے سولہ سال اور پیچھے چلے جائے تو تیرہ سال چودہ سال بارہ سال چرچ کے اندر تو مجھے ٹوٹلی میں ڈس اگری کرتی ہوں کیونکہ ہمیں قصے رہنمائی لینی ہے کلام خدا سے کیونکہ یہ چرچ نے جو قوانین بنائے یہ یقینا کلیسیا سے سوری دنیا سے متاثر ہو کر بنائے کیونکہ دنیا میں تو یہ فتوہ آ گیا جامتالعظر کا کلیرک جو ہے عالم جو ہے وہ فتوہ دے رہا ہے کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی بچی سے شادی کی جا سکتی ہے اب میں تو یہ جب پڑا فتوہ تو جنجلا گئی میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیسے آپ وہ کہتے ہیں جی ہماری اگر مذہبی کتاب نے ایج ڈیفائن نہیں کی ٹھیک ہے بھی مذہبی کتاب تو بہت سی چیزیں آپ اشتہادی طور پر اس پہ فیصلے کرتے ہیں مگر یہاں پر سسر میں سوری آپ کو پھر ایک بار روک رہی ہوں جس طرح بھی آپ نے کہا کہ مذہبی کتاب میں ان کی اگر نہیں ہے ایج تو یہ بھی تو مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو اپنی کتاب سے رہنمائی نہیں مل رہی یا کوئی ایسی باتیں ہیں جو اس میں کلیر نہیں ہے تو آپ سے پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی جو آپ کے اہل کتاب بھی کہلاتے ہیں ان کے سکالر سے یا ان کے عالموں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں تو اس معاملے میں کیوں نہیں رجوع کرتے ہیں بلکل اشانہ آپ نے بہت بہت اہم پہلو جاگر کیا ہے لکھا ہوا ہے بار بار کے توریت زبور صحائفہ انبیاء میں نور ہے روشنی ہے بلکل وہ اسے امام رحمت کا نام دیا گیا اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہہ تو دینا کہ ہم سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن سابقہ کتابوں کو جب آپ نے کھولنا نہیں کھولنا نہیں تو فائدہ نہیں ہے ایسی ایمان کا بلکل تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کلام خدا شادی کی ایج کے بارے میں کیا ڈیفائن کرتا ہے ٹھیک ہے چرچ نے بھی غفلت برتی دوسرے اقائد والوں نے بھی غفلت برتی اور یہ کہہ کر کہ بھی پیدا ہوتے ہی بچی کی شادی ہو سکتی ہے میں ان تمام علماء سے ان تمام اقل مند لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لڑکی کا آپ سوچتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی شادی ہو سکتی ہے اب پیدا ہوتے ہی جو بچی کے ساتھ یا چار سال کی بچی کے ساتھ یا چھ سال کی بچی کے ساتھ یا نو سال کی بچی کے ساتھ وہ نو سال کا لڑکا نہیں شادی کرتا اہم پوائنٹ جو ہم نے دیکھنا ہے اس کو ضرور دیکھئے گا کہ آپ کہتے پیدا ہوتے بچی کے ساتھ کیا پیدا ہوتے لڑکے کی شادی کرتے وہ کرنے والا ہوگا چالیس سال کا بڑھا پچاس سال کا مرد ہوگا ساٹھ سال کا مرد ہوگا جو اچھا پچھلے دنوں اجیپٹ میں کچھ شادیاں انجام دی گئیں چھوٹی چھوٹی بچیاں میں بلکہ چاہوں گی کہ وہ تصویر نکال کر ضرور دکھائی جائے وہ چار سال کی چھے سال کی بچیاں سب کو وائٹ ریتویل پینائے گئے فراکس پینائے گئے اتنی خوبصور ڈالز وہ لگ رہی بلکل گڑیا اور لڑکے جو ہیں وہ سارے کے سارے اکیس بائیس چوبیس چھوٹی سال کے بچیاں چار سے چھے سال کی عمر کی آٹھ سال کی عمر کی اور کافی میرا خیال یہ بیس پچیس یا پچاس میریجز تھی جو ایک دم اجتماعی شادی کی گئی تھی اب مجھے بتائیں یا تو اگر آپ چار سال کی بچے کی شادی کر رہے ہیں تو لڑکا بھی چار سال کا ہو یا چھے سال کا ہو سات سال کا ہو لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میچور ہو امپورٹنسی نہ ہو نہ مردی نہ ہو اس کے اندر یعنی اس کا ازائے جو تناسل ہیں وہ شادی کا فنکشن وہ رشتہ قائم کرنے کے قابل ہو تو وہ تو لڑکا جب تک میچور نہیں ہو سکتا وہ آپ نہیں کر سکتے نا لڑکی بچی آپ لے لیتے چار سال کی لڑکا آپ لیتے تیس سال کا لڑکا آپ لیتے چھبیس سال کا لڑکے کے لیے ضرور ہے کہ اس کے اندر وہ سارے وہ اس رشتے کو انجوائی کر سکے وہ اس رشتے کو ادا کر سکے وہ چھے سال کی بچی کیسے کر سکے گی یہ تو آپ شہوت اس کو کہا جاتا ہے اس کو گناہ کہا جاتا ہے اس کو انسانی حوص کہا جا سکتا ہے اس کو شادی نہیں کہا جا سکتا اس کو شادی نہیں کہا جا سکتا یہ بہت بھیانک آپ یا تو کہیں نا کہ بھی ٹھیک ہے چار سال کی بچی چار سال کے لڑکے کی شادی کرو تو مجھے سمجھ بھی آئے صحیح بہت ہے ہمیشہ آپ دیکھ لیں ایسی جتنی بھی شادیاں ہیں لڑکی آٹھ سال کی ہوگی نو کی ہوگی چھے کی ہوگی اور ساتھ بڑھا بندہ کھڑا ہوگا وہ اپنی دولت کے بل پہ اپنے کلچرل انفلوینس کے بل پہ ایک انسانی جان کی حتق کرتا ہے انسانی جان کی توہین کرتا ہے اور عورت سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں یہی وجہ ہے جو پھر آگے جا کے ایک تو طلاق کی ریشو اور پھر جو خودکشی کے جو ہمیں واقعات سننے کو ملتے ہیں خودکشی بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ زیادر سی بات ہے جب وہ بچی اس ایج کی ہے ہی نہیں جب اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوں گے تو ہو سکتی میڈیکلی بھی اس کو بہت زیادہ پرابلم سو جاتی ہوں گی اور وہ شاید ان چیزوں کا سامنا نہ کر پاتی اور اس کی ڈیت بھی ہو جاتی ہو بہت ڈیت سوتی ہیں بہت زیادہ بات دیکھیں شہانہ یہ اگر اس کو مذہبی لبادہ لانا اڑایا جائے مذہبی اگر اس کو اجازت نہ دی جائے دنیا کا قانون پھر بھی گریفت کر رہا ہے یہاں تک کہ پاکستان میں بھی بہت جگہوں پہ جہاں چھوٹی بچی ہوتی ہے اور بزرگ شادی کر رہے ہوتے ہیں قانون حرکت میں آ جاتا ہے پاکستان میں بہت سے قوانین بن گئے لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو خدا کا نام لے کر قادر مطلع خدا جو کل کائنات کا نظام تو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے اس میں اس کو خدا کو ہر دسپلن کا پتہ ہے لیکن شادی میں آکے آپ خدا کا نام لے کر ایسی بھیانک غلطیاں کر دیتے ہیں جو کہ انسان کی تضلیل کر دیتا ہے اس وجہ سے یہ مذہبی لبادہ اس کو اڑا کر یا مذہب اس کو اجازت نہ دے خدا رہا جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کے لیے میچور ہونا لڑکے کے لیے اس شادی کا فنکشن انجام دینا یا رشتہ ازدواج میں جو ازدواجی تعلق ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہونا ضروری ہے تو لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ اس رشتے کو سمجھے اس تعلق کو سمجھے اور وہ بچہ پیدا کرنے کے لائک ہو ابھی کیا کیونکہ جب آپ مذہبی لبادہ اس کو دے دیتی ہے تو بات ہو جاتی ہے کہ جو لڑکیاں بالک نہیں ہیں بالک سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ مہواری ان کو نہیں آنا شروع ہوئی اگر اس کا خاند مر گیا تو اس کی عدت ایک تو آپ بچی پہ وہ توفان اس پہ برپا کر رہے اس کی زندگی پہ جس کو وہ سمجھنے کے لائک ہی نہیں ہے جس کو وہ جاننے کے لائک نہیں ہے اور وہ اولاد پیدا کرنے کے بھی لائک نہیں ہے تو کیا کر رہے آپ کیا کر رہے اس لئے میں چاہوں گی کہ آج ہم توریت سے بالخصوص میں چرچ کی رہنمائی کے لئے میں چاہوں گی کہ توریت میں سے صحیف امبیاء اور اناجیل میں سے دیکھیں کہ شادی کی عمر خدا کے کلام نے کیا مقرر کی اس پر آگے بڑھنے سے پہلے میں بھی آپ جس طرح بھی آپ بات کر رہی تھیں کہ اگر بچی کے ساتھ کیا جائے تو وہ پھر وہ پروسس نہیں انجام دے پائے گی گزر دنوں سوشل میڈیا پہ ایک نیوز میں نے پڑھی کہ ایک پانچ سال کی بچی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی اس کو کب پتا چلا اس کی ماں کو کہ اس بچی کا پیٹ اچانک جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گیا تو وہ یہ سمجھتی تھی شاید کوئی پرابلم ہو رہی تھے مگر جب وہ واقعی اس کا سائز بڑھتا گیا دن بدن تو وہ ڈاکٹر کے پاس نگر گئی تو جب اس کو پتا چلا کہ یہ سکس منت یا سیمن منت وہ بچی پیگننٹ تھی پانچ سال کی یا چھے سال کی وہ بچی ہے تو مطلب میں وہ پڑھ کے پوسٹ میں ہے میری اتنی حالت خراب اور میں اس قدر افسوس سے اور دکھ سے بھر گئی کہ میں افسوس سے دیوں بچی کی کیفیت کیا ہوگی ایک نارمل جو فرس ٹائم پیگننٹ ہوتی ہے لڑکی اس ٹائم اس سے اپنی کنڈیشن نہیں اس کو سمجھ رہی ہوتی تو وہ اپنی ماں سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے تو ماں اس کو پھر اس کے طرح سمجھا رہی ہوتی ہے تو وہ اتنی سی بچی اس کو پتا ہی نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا وہ کس طرح اپنی کنڈیشن کو جو ہے وہ سمجھ رہی ہوگی یا کس طرح اس ذہنی عذیت کا وہ شکار رہی ہوگی میں وہ پڑھ کر کتنے دن مجھ سے سسر یقین کرے کھانا نہیں کھایا گیا آپ آپ اپنا بتا رہی ہے نا کہ آپ ابھی بھی ایموشنل ہو رہی ہیں آپ نے اس کو سمجھ سکی تو جس پہ غزر رہی ہے اور اس بچی کی ماں کا کیا حال ہوگا اس بچی کی اور بہنیں اگر موجود ہیں اس کا کیا حال ہوگا یہ تو چلو اس پہ زیادتی ہوئی اور آپ اس کو ایک مذہبی اجازت دے کے وہ شادی کا نام دے دیں تو آپ تو خدا کے کلام کے خلاف جا رہی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں پلیز تمام مذاہب تمام اقائد کے دیکھنے والے لوگوں سے میں درخواست کروں گی کہ کلام خدا جو شادی کی ایج بتاتا ہے وہ بائیس تیس سال سے نیچے نہیں ہے چرچ کو بھی میں بتا دوں آپ کو بہت عجیب شاید میری یہ بات لگے گی لیکن میں بائیبل کے ریفرنس کیونکہ میرے لیے جو کچھ ہے میرے لیے جو ذابطہ حیات ہے میری زنگی کا جو ہر ایک فیصلہ ہے وہ کلام خدا سے نامزد ہونا چاہیے بائیبل میں اگر ہم شادی کی عمر دیکھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ بیس سال اور تیس سال سے تیس سال تک کی عمر کی شادی ہے بائیبل جو کہتی ہے ایسے نہیں لکھی ہوئی ایج لیکن دو تین واقعات ہیں جس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایج تیس سال کی ایج بنتی ہے جب حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت ازحاق کے لیے بیوی کو تلاش کرنے کے لیے اس کے جو والد ہیں وہ نوکر کو بھیجتے ہیں تو وہ جہاں اس علاقے میں پہنچتے ہیں پیدائش دیکھیں یہ پیدائش کی کتاب چوبیس میں باب میں ٹھیک ہے آپ کو یہ سارا واقعہ ملے گا کہ وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ بٹی وہ لڑکی ربکہ جو ہے کیا وہاں پر کر رہی ہوتی ہے پانی بھر رہی ہوتی ہے پانی بھرنے کے بعد جب وہ اس نوکر کو دیکھتی ہے اس سے وہ قویسچن ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ نوکر جو ہے خدا سے کہتا ہے کہ میں سمجھوں گا وہ نشانی مقرر کرتا ہے خدا کے ساتھ چوبیس میں باب پلیز ضرور تلاوت کیجئے آپ اس کو سکرین پر دینیجئے گا ہاں جی بلکل سکرین پر ناظرین آپ کے آرہا ہوگا چوبیس واں باپ اس کی پندرہ آیت سے لے کر باپ کی آخر تک اچھا وہ نوکر جو ہے یہ نشانی خدا سے مقرر کرتا ہے کہ جو لڑکیاں آئیں گی ان میں سے میں اسے کہوں جس بچی کو میں کہوں کہ مجھے میں کہوں پانی پلا دو اور وہ بچی مجھے کہے نہ صرف میں تمہیں پانی پلاوں گی بلکہ تمہارے اونٹوں کو بھی پانی پلاوں گی ٹھیک ہے جب وہ بات کرتا ہے تو ربکہ جو ہے وہ جواب دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں صرف نہ تمہیں پانی پلاوں گی بلکہ تمہارے اونٹوں کو بھی پانی ملاوں گی وہی بات جو خدا سے چاہتا تھا بلکل جو اس نے خدا سے اہد پوشیدگی میں باندھا تھا وہ بچی کے اہد اس لڑکی ربکہ کے ربکہ بی بی جو ہے مقصہ ربکہ بی بی ان کے ذہن میں خدا ڈال دیتا ہے یہاں میرا وہ بات نہیں اہم میرا بات جو اہم ہے وہ جاننے کی یہ ہے کہ وہ چھوٹی عمر نہیں تھی اس کی کیونکہ نہ صرف وہ ان کو پانی پلاتی ہے بلکہ ان کے اونٹوں کو بھی پانی پلاتی ہے اور کافی زیادہ تعداد میں پانی بنتا ہے بہت زیادہ پانی اور اس کو بھرنا اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک بڑا اہم فیصلہ کرتی ہے جب اسے سارا کچھ ڈیفائن کر کیا جاتا ہے کہ وہ کس علاقے سے آیا وہ رشتے داری ان کی جاگر ہو جاتی ہے تو ایک بڑا اہم فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ہمارے گھر چلیں آپ کے اونٹ بھی چلیں اور ہمارے گھر میں رہیں یہ تیرہ سال کی بچی تو فیصلے نہیں کر سکتی نو سال کی بچی تو فیصلے نہیں کر سکتی یہ ایک میچور بچی جو اتنا بڑا فیصلہ ایک اجنبی شخص کو کہتی ہے کہ آپ میرے گھر آئیں آپ ٹھہریں اور آپ کے اونٹ بھی ٹھہریں ہمارے گھر یہ ایک یقینا جو بالغ اور نہ صرف بالک بلکہ اچھی عمر کی لڑکی ہوگی خاتون ہوگی تو وہ یہ فیصلے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر کے اس کو لے کر گھر جاتی ہیں اور وہاں پر اس کے پیرنٹس اسے ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر جب شادی کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بی بی ربکہ سے پوچھا جائے اگر وہ ہاں کر دیتی ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا یہاں ایج ڈیفائن نہیں ہے لیکن حضرت ازہاق کی جو عمر ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چالیس برس کے تھے تو وہ چالیس کے تھے یہ شاید تیس سال کی ہوں گی لیکن اس سے آگے ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں جس میں ایج بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں میں چرچ کی رہنمائی کے لیے چرچ کی بزرگوں کی رہنمائی کے لیے ضرور بتانا چاہوں گی وہ واقعہ ہے حضرت ازہاق کے بیٹے حضرت یاکوب کا جہاں سے ہمیں ایج ڈیفائن ہو جاتی ہے وہ ایک علاقے میں جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں اپنے ماموں کے گھر جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بیٹیاں جو ہیں وہ راخل جو بیٹی ہوتی ہے وہ انہیں پسند آتی ہے اور وہ میں چاہوں گی کہ اس واقعے کو ضرور کھولیں تاکہ یہ ایک اہم فیصلہ میں چاہوں گی کہ چرچ جو ہے اس تبام چیزوں کو ریویو کرے اور شادی کی عمر کو جو ہے وہ اٹھارہ سال سے بیس یا پچیس سال تک عمر کو مقرر کیا جائے شادی کی عمر وہ راخل کو کہاں دیکھتی ہیں سب سے پہلے حضرت یاکوب جی میں پڑھنا شروع کرتی ہوں 29 باپ پیدائش کی کتاب اس کی پندروی آیت سے تب لابن نے یاکوب سے کہا چونکہ تُو میرا رشتدار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تُو میری خدمت مفت کرے سو مجھے بتا کہ تیری عجرت کیا ہوگی اور لابن کی دو بیٹیاں تھی بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راقل تھا لیا کی آنکھیں چندی تھیں پر راقل حسین اور خوبصورت تھی اور یاکوب راقل پر فریفتہ تھا سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راقل کی خاطر میں سات برس تیری خدمت کروں گا سات برس کا ایک ذکر آگیا آگے چلیں اور لابن نے کہا اسے غیر آدمی کو دینی کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے تُو میرے پاس رہ چنانچہ یاکوب سات برس تک راقل کی خاطر خدمت کرتا رہا پر وہ اسے راقل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئی اور یاکوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی زیافت کی اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا اور یاکوب اس سے ہم آغوش ہوا اور لابن نے اپنی لونڈی زلفہ اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے تب اس نے لابن سے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا 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 میں نے جو تیری خدمت کی وہ راقل کی خاطر نہ تھی پھر تُو نے مجھے کیوں دھوکا دیا لابن نے کہا ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پہلوٹی سے پہلے چھوٹی کو بیار دیں تو اس کا ہفتہ پورا کر دے پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے جس کی خاطر تجھے سات برس اور میری خدمت کرنی ہوگی یاکوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا تب لابن نے اپنی بیٹی راقل بھی اس سے بیار دی اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راقل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو سو وہ راقل سے بھی ہماغوش ہو اور وہ لیا سے زیادہ راقل کو چاہتا تھا اور سات برس اور سات رہ کر لابن کی خدمت کی ٹھیک ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو شادیوں کا ذکر ہے حضرت یاکوب نے راقل سے شادی کی میچور تھی لیا بڑی تھی راخل چھوٹی تھی لیکن سات برس کا ہمیں ذکر پتہ چلتا ہے میچورٹی کے باوجود اس کو سات سال اور انتظار کرنا پڑا انتظار کیا نا انہوں نے سات برس اور انتظار کیا اور اس کے بعد اس کی وہ جو پہلی شادی ہوئی لیا سے ہوئی وہ سات سال تو ایک یہ لگا لے اور سات سال کی بھی بلفرس بلفرس جو کہ یہ نہیں ہے سات سال کی تو اس وقت ہوگی سات اور سات یہ چودہ سال سات سال سے تو بڑی ہوں گی نا ہاں جی بلکل ہو سکتا ہے وہ پندرہ سال کی ہے چودہ سال کی کیونکہ اس زمانے میں کلچر یہ تھا کہ جو لڑکیاں ہوتی تھی وہ وہ گھر میں بیٹھے والی لڑکیاں نہیں تھیں حضرت بی بی سارا کا واقعہ پڑھ لیں آپ حضرت بی بی ربکہ کا واقعہ پڑھ لیں وہ انڈیپینڈنٹ لڑکیاں ہوتی تھی وہ کام بھی کر رہی ہوتی تھی وہ باہر کے کام ذمہ داریوں کو بھی انجام دے رہی ہوتی تھی کاروبار بھی کر رہی ہوتی تھی ملتا ہے بائبل میں سے تو یہ دونوں لڑکیاں اس وقت میچور تھی بڑی تھی تو سات برس یہ کم از کم اگر سات وہ لگا لیں اور وہ سو تیرہ چودہ سال یا پندرہ سال کی ہوں اور سات سال اور آپ ایڈ کر لیں تو یہ بائیس اکیس سال جا کر عمر بنتی ہے تو آپ کو بائیس اکیس سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کرنی یہ دونوں کا ایج کا ہمیں آئیڈیا مل جاتا ہے دوسرا آپ دیکھ لیں کہ کلچرل ہی وہ کون کون سی خدمتیں انجام دے رہی تھی کیا کیا کر رہی تھی تو وہ بڑی لڑکیاں تھی وہ نو سال کی عمر کی لڑکیاں نہیں تھی وہ ظاہر ہے چودہ پندرہ سال سولہ سال اٹھارہ سال کی عمر کی لڑکیاں تھی کیونکہ وہ فیصلے کرنے کے لائق تھی وہ بات چیت کرنے کے لائق تھی وہ کچھ ذمہ داریاں کھیتوں میں باہر انجام دے رہی تھی اس سے بھی اگر آپ ایک اور واقعے کو اگر آپ دیکھ لیں حضرت بی بی مریم کا واقعہ نئے آیت رامہ میں چلے جائیں حضرت بی بی مریم جن سے سرورے کون آین آمین حضرت یسو مسیح بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خداوند ہمارے نجات دھیندہ جنہوں نے جنم لیا اگر آپ حضرت بی بی مریم مقصہ بی بی مریم کی زندگی کو ڈیفائن کر لیں وہاں سے بھی ہمیں ایج کا اندازہ ہو جاتا ہے ایک تو لوقا کی انجیل اس کا پہلا باب اگر آپ پڑھیں تو یہ سارے واقعات بڑے ترتیب سے آپ کو ملیں گے ایک حصہ میں چاہوں گی ہم تلاوت کریں لیکن پہلے میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں پہلے تو ان کے پاس فرشتہ آتا ہے ٹھیک ہے فرشتہ آ کر اسے کیا کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اس وقت ان کی منگنی ہو چکی ہے منگنی ہو چکی ہے تو منگنی ظاہر ہے وہ کوئی چھوٹی ایج میں تو نہیں بھائی برس تو منگنی نہیں ہوئی اس وقت کچھ ان کی ایج تھی جس وقت فرشتہ ان کے پاس آتا ہے کہ وہ فرشتے سے ڈائلوگ کرتی ہیں منگنی کے بعد وجود منگنی ہو چکی ہے اور وہ کہتی ہے میں مرض سے واقف نہیں ہوں یعنی خاندانی بندھن ابھی قائم نہیں ہوا وہ میچور ہیں وہ سمجھ رہی ہیں وہ رشتہ شادی کے رشتے کو سمجھ رہی ہیں شادی کے تعلق کو سمجھ رہی ہیں فرشتہ اسے کہہ رہا تو حاملہ ہوگی تو بیٹا جنے گی تیرے بیٹا ہوگا حضرت بی بی مریم کہہ رہی ہے میں مرض سے واقف نہیں ہوں اچھا پھر وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ جو کچھ خدا کا روح جو ہے وہ تجھ پر سایہ ڈالے گا اور اس سب سے وہ ملود مقدس جو خدا کا بیٹا کہلائے گا حضرت بی بی مریم کہتی ہے میرے لیے خدا کے کال کے موافق ہو ٹھیک ہے خدا کی مرضی کو ایکسپٹ کرتی ہیں انڈیپینڈنٹ ایکسپٹ کرتی ہیں لیکن اس سے بھی آگے جا کر اگر ہم ایک واقعہ پڑھیں جو ان کی عمر کو ڈیفائن کرتا ہے وہ واقعہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتی ہیں وہاں سے اٹھتی ہیں اور جاتی ہیں اپنے رشتہ دار علشبہ کے ہاں وہ والا حوالہ ضرور پڑھ دیجئے پھر میں اس پر روشنی ڈالوں گی تاکہ آپ کیسے عمر کو ڈیفائن کر سکتے ہیں لوقہ کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی انتالیسوی آئے سے جی خداوند کے کلام میں لکھا ہے انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور ذکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو سلام کیا اور جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کی میرے رحم میں اچھل پڑا اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی شکریہ اب یہاں جو سب سے اہم بات ہے کہ جب یہ حاملہ ہو جاتی ہیں حضر بی بی مریم تو یہ اٹھتی ہیں اور پہاڑی ملک میں کہاں جاتی ہیں علشبہ کے پاس جاتی ہیں یہ اس کی عمر کو ڈیفائن کرتا ہے یہ قریب ملک نہیں ہے یہ فاصلہ تیہ کر کے یہ رشتے دار ہے ان کی علشبہ اور بزرگ ہے بھانج ہے ایک تو ظاہر ہے بزرگ ہے تو یہ بھی کچھ اچھی عمر کی ہوں گی پچیس تیس سال کی حضر بی بی مریم چلے پچیس تیس سال نہیں یا ایک کس بائی سال کی تو ہوں گی جو ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتی ہیں انڈیپینڈنٹ فیصلہ حاملہ ہوتی ہیں انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتی ہیں اپنے شہر سے دوسرے شہر اکیلی جاتی ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ میچور ہیں تو ان کے والدین جبکہ یہودی کلچر اتنا سخت کلچر تھا عورت کے لیے بہت رسومات اور بہت رسٹرکشنز تھی وہاں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی بچی ہے نو سال کی دس سال کی تیرہ سال کی پندرہ سال کی اس کو اکیلے سفر کرنے دیا جائے کہ وہ وہاں سے اٹھتی ہیں پہاڑی ملک میں پہاڑی علاقے میں علشبہ کے پاس اپنی رشتہ دار کے پاس جاتی ہیں یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ وہ اکیلی ٹریول کر سکے اور اکیلی فیصلے کر سکے اور اکیلی اتنی بڑی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے تو کلامِ خدا جس ایج کی طرف اکاسی کرتا ہے وہ یقیناً بیس سال سے بڑی عمر ہے بیس سال سے وہ بڑی عمر ہے اس لیے چرچ کو جب آپ کے دوسرے قوانین ہیں آپ میچورٹی آپ ویل نہیں دے سکتے آپ لائسنس نہیں دے سکتے آپ اپنا پاسپورٹ نہیں بنا سکتے آپ سوری پاسپورٹ تو بن جاتا ہے مدر کے ساتھ بچوں کا لیکن انڈیپینڈنٹ جو چیزیں ہیں وہ اٹھارہ سال کے بعد آپ بنا لیتی ہیں تو شادی کی عمر کو بھی وہاں کنسیڈر کریں جہاں پر ایک عورت میچور ہو جائے اپنے فیصلے جیسے حضرت بی بی مقدس بی بی مریم فیصلے کرنے کے لائک ہیں جیسے حضرت بی بی ربکہ فیصلے کرنے کے لائک ہیں کہ بڑے بڑے فیصلے ان خواتین نے کیے حضرت بی بی سارا کے بارے میں پڑھ لیں مقدس حسیوں کے بارے میں پڑھ لیں وہ میچور تھی شادی سے پہلے وہ بڑے بڑے فیصلے کرتی تھی تو ہمیں بھی عورت کو معاشرے میں اس لیول تک لے آئیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے تینکیو سو مچ پاسر غزالہ شفیق آپ کا بہت ہی قیمتی بہت ہی انمول بہت ہی لا جواب باتیں تھیں جو آج پاسر غزالہ شفیق نے صرف آپ کے لیے یہاں پر شیئر کی اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج کے اس پروگرام کے وسیلے بہتیری سوچوں کو تبدیل کرنے کا سبب بنے گا اسی وش کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں مچیورٹی کے ساتھ رہیں اجازت دیجئے مجھے شاہنہ کو پاسر غزالہ شفیق کو خدا حافظ پھر ملتے ہیں